عوام ان کو لانا ہی نہیں چاہتی تھی سب کو بتا ہے کون جیتا ہے کون آ رہا ہے اس سے کچھ خاص امیدیں نہیں ہیں اور نہ یہ زیادہ دن چلنے والی ہے کچھ خاص یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہونے والا ملک بہتر ہی نہیں آئے گی اس میں کچھ بھی خاص غربت ختم ہو جائے لیکن مشکل ہے حکومت کوشش کرے گی لیکن مشکل ہے ہمارا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے پھر بھی ہم ضلیل اور خوار ہو رہے ہیں میرے پیچھے جو آپ کو وائٹ بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اور یہی پر آج ایک سیرمنی میں شہباز شریف نے پاکستان کی اگلے پرائم منسٹر کا اوٹھ لیا ہے محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں اس سیرمنی میں پاکستان کی ٹاپ پولٹیکل لیڈرشپ میلٹری لیڈرشپ اور بیوروکریٹس شامل ہوئے پریزیڈنٹ عارف علوی نے ان سے یہ اوٹھ لیا ہے اور اب شہباز شریف کی سرکار بن چکی ہے کیابنٹ ابھی انہوں نے انہوں سے نہیں کی ہے لیکن وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر ہے ایک دفعہ سے پھر اور وشلیشک یہ مانتے ہیں کہ ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے محول جو ہے پاکستان میں اس وقت وہ دوہزار اٹھارے سے زیادہ مختلف نہیں ہے جبکہ عمران خان جو ہے وہ جیت کر آئے تھے اور پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت بھی یہی تھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جیلو مرتی ان پر کیسز تھے اور ان کے لئے بہت مشکلات تھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بلکل اسی جگہ پر کھڑے ہیں لیکن ایک تبدیلی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا یہ ہے کہ اپنا لیسن لرن کیا ہے اور اب وہ پارلیمنٹری ڈومین میں رہ کر پالٹکس کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے الیکشن پر بہت سوال بھی اٹھائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شامل بھی ہوئے ہیں ساملیوں کا حصہ بھی بنے ہیں اور انہوں نے ہر الیکشن کے اندر ایون کے پرائم نیسٹر کے اندر بھی اپنا کانڈیڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے شہباز شریف کیسے چیلنجز سے نبت پائیں گے ان کی سرکار کیسی رہے گی کیا یہ ٹرم پوری کر پائیں گے یہ وہ سوال ہیں جو ابھی سب کے ذہنوں میں ہیں اور آئندہ آنے والے کچھ مہینوں اور سالوں میں ان کا جواب مل پائے گا عوام ان کو لانے ہی نہیں چاہتی تھی سب کو بتائے کون جیتا ہے کون آ رہا ہے باقی یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت بن رہی ہے تو یہ ملک کے لیے اچھا سوچیں ٹھیک ہے ملک کو نکالیں اس برے وقت سے اس سے کچھ خاص امیدیں نہیں ہیں اور نہ یہ زیادہ دن چلنے والی ہے کچھ خاص یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہونے والا ملک بے بہتری نہیں آئے گی اس میں کچھ بھی خاص امیدیں نہیں ہیں ان سے کچھ بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گربت ختم ہو جائے لیکن مشکل ہے حکومت کوشش کرے گی لیکن مشکل ہے حکومت تو آ تو گئی ہے مگر اس سے بھی ہم امید رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں مگر انہوں نے پہلے کی طرح سسٹم چلایا تو پھر تو پاکستان کی علی حافظ ہے جیسے پہلے معاول چلے آپ خود دیکھ رہے ہیں ہر بندہ پریشون ہے ہمارے ملک کے جو مسائل ہے یہ یہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے سارا انہی کی وجہ سے ہے اور یہ جو علاقار آ رہے ہیں جیسے کہ شہبہ شریف ہے اور دوسرے ہے سب انہی کا قیادرہ ہے ہمارا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے پھر بھی ہم ظلیل اور خوار ہو رہے ہیں انہی لوگوں کے پیس لوگ کے وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے محشد بہتر ہو جائے صحت کا نظام بہتر ہو جائے تعلیم بہتر ہو جائے یہ دو تین چیزیں اگر بہتر کر لیں تو مہنگائی کو بندہ پھر بھول بھی جاتا ہے یا کنٹرول بھی کر لیتا ہے یہ ملک کا پہلے بیڑا گرہ کیا ہوئے رہنے اور اب جو ان کو ٹائم ملا یہ اور ملک کا بیڑا گرہ کریں گے تو بلکل جو ہمارا ملک ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے اس ان حکمرانوں سے آگے یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نجاز کیا امرانہان کے خلاف اس کو چھوڑیں اس کو حکومت کرنے دیں اس کا اقبنت ہے جب وہ آئے گا تو وہ خود سمیڑ لے گا سب کچھ